اتصاب کے ساتھ جڑا ہوا سیاسی کھیل ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے ملک کے اندر کرونا کی بپتہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور باوجود اس کے کہ وزیراعظم پاکستان کو چھے دن پہلے قوم کو بتا رہے تھے کہ کس طرح ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں پر ایک سو نوے افراد نے ہلاک ہونا تھا وہاں پر بہت کم افراد ہلاک ہوئے ہیں جو دنیا کے اندر ٹرینڈ چلی جاری تھی جو باقی ملکوں میں ہو رہا تھا اس کے مطابق ہمارے اس وقت ایک سو نوے ایک سو نوے لوگوں کو مرنا چاہیے تھا اس وائرس کی وجہ سے تو اس سے آدھے سے بھی کم اللہ کا شکر ہے آج چھے دن کے بعد اس تعداد سے ہم کہیں آگے چلے گئے ہیں جو وزیراعظم صاحب کے بیان کے مطابق قابل ستائش تھی اور جس کیوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا یہ وہاں پر موجود ہے لیکن بناور میں جو سیاست ہے وہ بھی چل رہی ہے اور احتساب کے نام پر چل رہی ہے آپ نے آج کی ہیڈ لائنز دیکھنی ہوگی اب مہنگی چینی مہنگے آٹے کے بعد مہنگی بجلی کا مسئلہ سامنے آیا ہے جو ریپورٹ زخیم ریپورٹ ہے دو سو ساٹھ پیجز پر مبنی ہے بنائی گئی کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر پاکستان میں بجلی مہنگی کیوں بیچی گئی اور یہ کون سے ادارے ہیں جن سے حکومتوں نے وہ معاہدے کیے جس کے نتیجے میں انہوں نے خزانے سے تقریباً چار ہزار آٹھ سو دو عرب کا نقصان پہنچایا اور اگر ہم ان کے ساتھ معاہدے ری نیگوشیٹ کریں تمام کمپنیز کے ساتھ تو ہمیں تقریباً کوئی تین سالے تین ٹریلین روپوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اب یہ معاہدے ہمیں ری نیگوشیٹ کرنے اب اس کے اوپر کمیشن بنا دیا گیا اور ہر طرف بڑی شہباشی ہے کہ یہ بڑا کام کیا ہے کام یقیناً یہ بہت اہم ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس بات کا پتہ چلانا کہ پاکستان کے اندر بجلی مہنگی کیوں بیچی گئی یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جب ہم قومی خزانے کی بات کرتے ہیں تو ریاست کے پاس کوئی اپنا خزانہ نہیں ہے ریاست کے چلانے والوں کے اپنے خزانے کافی ہیں لیکن ریاست کا کوئی اپنا خزانہ نہیں ہے یہ کوئی بادشاہ وقت نہیں ہے جس کے پاس خزانوں کے ڈھیر لگے ہوں اور سونوں کی ڈلیوں کی امبار لگے ہوں اور ہیرے جواہرات ہوں اور ان کے پاس اس وقت کی اشرفیاں یا آج کے نوٹ بنانے کے مشینے ہوں یہ سارے کا سارا پیسہ جب ہم کہتے ہیں قومی خزانے کے نقصان پہنچا ہے آپ کا اور میرا پیسہ ہے ہماری جیبوں سے آپ کی جیبوں سے غریب کا خون چوس کر وہ پیسے جو صحت پر لگنے چاہیے تھے لوگوں کی تنخواہوں میں سے وہ پیسے جو ان کی بچوں کی تعلیم پر لگنے چاہیے تھے وہ پیسے جو ان کی development پر لگنے چاہیے تھے مہنگی بجلی کے کھاتے میں ان کی جیبوں سے نکال دیئے اس کو ہم کہتے ہیں قومی خزانے کے نقصان تو نقصان اصل میں عوام کا ہے اب کہا گیا کہ اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے اور اب ہم نے اس کو پر کمیشن بنا دیا جو تحقیقات کرے گا اب تحقیقات کی بات سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ نیپ کی طرف سے بھی یہ بیان جاری کیا گیا کہ ہم نے شوگر اور ویٹ کی تحقیق شروع کر دی ہے کمیشن نے ابھی اپنی تحقیقات مکمل نہیں کی بلکہ اس کی تحقیقات کا جو دور ہے جو اس کو وقت دیا گیا ہے اس میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے لیکن کبھی نے کبھی تن کو ریپورٹ سبمیٹ کرنی ہے یہ سننے میں بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں جی کی تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی کرپ پکڑے جائیں گے اگر آپ پروفائل ڈیولپ کریں مہنگی بجلی کا تو انیس سو چورانوے سے لے کر اب تک جو بھی معاہدے ہوئے جنرل پرمیز مشرف کے دور میں ہوئے پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت کے دور میں ہوئے نواز شریف کے دور کے اندر ہوئے اور عمران خان کے دور کے اندر معاہدے چلتے گئے جن کے اوپر آپ تحقیقات کی گئی ہیں یہ تمام کے تمام معاہدے وہ ہیں جو باقاعدہ آپ نے بینل اقوامی رولز کے تحت بینل اقوامی لاز کے تحت ڈومیسٹک پولیسی انناؤنس کر کے کابینہ کے فیصلوں کے ذریعے کیے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سی آئی پی پیز ایسی ہیں جنہیں آلیڈی بینل اقوامی فیصلہ سازی کے اداروں کا دروازہ کٹ کٹایا ہوا ہے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق حکومت وقت نے جو ان سے معاہدے کیے تھے وہ معاہدے پورے نہیں کر رہے ہیں ان کے واجبات ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اگلیٹیگیشن کے اندر جانے ہیں اب یہ ایسے معاہدے ہیں جن کو اگر آپ کھولیں گے تو بینل اقوامی آبیٹریشن کے اندر آپ جائیں گے آپ ان سے پوچھ پرتید کر سکتے ہیں ان کے ساتھ نگوشیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ معاہدے یکدم ختم ہو جائیں گے یہ خام خیالی ہیں اور اگر آپ ان معاہدوں کو یکسر رد کر دیں ختم کر دیں تو اس کی پینلٹیز پھر آپ کو ادا کرنی پڑیں گے اگر آپ نے یہ پینلٹیز ادا نہیں بھی کرنی تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان معاہدوں کے بینیفیشریز کون تھے اگر آپ نے اتنے ریڈیکل سٹیپس لے لیا ہے کہ وہ تمام نگوشیشنز وہ تمام پالیسی جو پچھلی کابیناو نے انڈورز کی تھی آپ ان کو سکرائپ کرنا چاہتے ہیں اور ان معاہدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان سے پیسے واپس لینا چاہتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ ان آئی پی پیز کے جو نمائندگان ہیں ان کی گردنیں نہ پی جائیں اور ان کے خلاف کیس چلائے جائے قوم کا پیسہ لوٹا ہوا پیسہ جو ہم ایک پاپلر محاورے کے اندر جو جملہ ادا کرتے ہیں وہ یہ کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے تیس فیصد تو کمپنیاں ایسی ہیں جن کے احتداران موجودہ حکومت کے ساتھ منسلک ہیں اور معاملہ دلچسپ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجلن فریز مشرف کے ساتھ بھی تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بینجی بھوٹو صاحبہ مرہومہ کی جو کابینا تھی اس کے اندر بھی بڑا انفلونس رکھتے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں جو تواتر کے ساتھ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت کی اوپر چھائے ہوئے ہیں اگر آپ ان لوگوں کی تفصیل آٹے اور شوگر کے جو بیرنز ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً پچاس فیصد یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو موجودہ حکومت کا ایک مرکزی حصہ ہیں یا موجودہ حکومت کو وہ الیکشن جتوانے میں ان کا قریدی کردار ہے تو اگلا بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بیجلی کے معاہدے جو ہیں وہی نیگوشیٹ کرنے ہیں اور کرپ لوگوں کو قرار واقعی سزائیں دینی ہیں پھر آپ نے جو چینی کا معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا اور کرپ لوگوں کو سزا دینی ہیں پھر آپ نے آٹے کا جو معاملہ ہے اور ویڈ پرکیورمنٹ کا جو معاملہ ہے اور آٹے کی پرائسز کا جو معاملہ ہے اس میں ملوے سے لوگ ہیں ان کو آپ نے پکڑنا ہے اور سزا دینی ہیں جس سے مراج یہ ہے بنیادی طور پر کہ تقریباً چالیس سے پچاس فیصد وہ لوگ جو موجودہ نظام کو اور حکومت کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں ان کی گردنیں ناپی جائیں گی ایک تصور یہ ہے کہ یہ بنیاد بن رہی ہے یہ انکوائریاں ایک بڑے قومی منصوبے کی سیاسی منصوبے کی جس کے اندر کوئی بیس تیس فیصد بندے پی ٹی آئی کے فارق کیا جائیں کوئی بیس تیس بندے جو ہیں وہ نون لیگ کے حتمی طور پر فارق کیا جائیں کوئی آٹھ دس بندے جو ہیں پیوز پارٹی کا فارق کیا جائیں اور اس کلنزنگ کے بعد بتایا جائے کہ اب ہم نے چونکہ نظام کو کلنز کر دیا ہے اور عمران خان نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تو اس کے بعد ایک ہم کلین حکومت چلائیں دوسرا اس کا ورشن یہ ہے کہ عمران خان کارنامہ سر انجام دیتے دیتے سیاسی طور پر کہیں خود ہی اس کی کیجویلٹی اگر بن جاتے ہیں تو بننے دیں آپ نے اس کے بعد ایک عوامی حکومت بنانی ہے جس کے اندر یہ تمام لوگ نہ ہو یا لوبیز کا انفلونس نہ ہو جن کا تدارک پہلے ہی اعتصاب کے ذریعے کیا جا چکا ہو تو یہ دو ورشنز اس وقت آپ کو اسلام آباد کی فضاوں میں گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایسی فائلیں کھولتے ہیں چاہے وہ بجلی کی فائل ہو چاہے وہ آٹے کی فائل ہو چاہے وہ چینی کی فائل ہو جن فائلوں کی اوپر حکومتوں اور اس وقت کے وزیراعظم اور موجودہ وزیراعظم یا موجودہ چیف منسٹر یا اس وقت کے چیف منسٹرز کی مہرے سبت ہوتی ہیں تو پھر آپ اعتصاب کو کمپنیز یا فیکٹریز انڈسٹریز تک محدود نہیں کر سکتے یہ ایپی پیز جو ہیں انہوں نے وہی سٹینس لینا ہے اور لیا ہوا ہے جو شوگر انڈسٹری والا نے لیا ہوا ہے شوگر انڈسٹری نے وہی سٹینس لیا ہوا ہے جو آٹے کی مل والوں نے لیا ہوا ہے یا گندم فروخت کرنے والوں نے لیا ہوا ہے اور وہ سٹینس بڑا کیا ہے کہ ہم نے وہ تمام کام کیے ہیں جو جس کا آپ ہمیں مورد اعظام پھراتے ہیں لیکن وہ تمام کے تمام کام اس پالیسی کے تحت کی ہیں جو آپ نے باقیادہ انڈورس کی جو آپ نے کابینہ کے ذریعے اپروف کروائی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چینی اور آٹے اور بجلی چوروں کو یا منافع خوروں کو سزا دیں اور جن لوگوں نے پالیسیاں بنائی ہیں ان کو سپیر کر دیں اب آنے والے دنوں میں نہ صرف انتظار رہے گا کہ جو بجلی مہنگی بجلی کیوں پر ہاہاکار مچی ہوئی ہے اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا جو شگر بیرنز کی گردن اپنے کی بات ہے اس کے ڈھنڈے کہاں تک جائیں گے اور کھورا کہاں پر جا کر نکلے گا اور جو آٹے کا معاملہ ہے اس کا کھورا کہاں پر جا کر نکلے گا لیکن تحقیقات اب اتنی مرضی کر لیں کھورا ادھر ہی جاتا ہے جہاں پر کھورا جاتا ہے یعنی کابینہ کے ڈیسینز ہوں گے سیاسدانوں کے ڈیسینز ہوں گے اور پرائنسٹرز کے ڈیسینز ہوں گے اگر بینزی بھٹو کی حکومت تھی تو ان کا ڈیسین تھا اگر جل پریز مشرف کی حکومت تھی تو ان کا ڈیسین تھا اور اگر نواز شریف کی حکومت تھی تو ان کا ڈیسین تھا اور اگر عمران خان کی حکومت ہے تو عمران خان کا ڈیسین ہے اب آپ اعتصاد کیسے کریں گے جو رک جائے وزیراعظم کی کرسی سے نیچے نیچے یا چیف منسٹر کی کرسی سے نیچے نیچے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے